پہلی دفعہ پاکستان کے تاریخ میں جو کانون سازی ہوئی ہے جو ایمنٹمنٹ لائے گئے ہیں یہ انتہائی ایمورل آن ایتکل اور ان لیگل طریف سے یہ کانون سازی ہوئی ہے یہ ایمنٹمنٹس ہوئی ہیں جنابی سپیکر اس وقت جو ہماری ایمن ایز جو پاکستان تاریخ انصاف سے تعلق رکھنے والے ایمن ایز ہیں ہر ایک کی اپنا اپنا داستان ہے اور خاص کر پنجاب کے جو ہماری ایمن ایز ہیں جس طرح انہوں نے جبر تشدد اور رشوت اور بہت بڑی بڑی برائیب کا مقابلہ کیا اور کڑے رہے ہیں اپنی لیڈر کے ساتھ میں اپنی ایمن ایز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں مجھے سمجھ نہیں کہ اتنی بڑے پیمانے پر گروہ کی چادر چادیواری کا تقدس پامال کیا گیا خواتین تک کو بیزت کیا گیا بچوں کو اٹھایا گیا اور صرف یہ نہیں اس سے ہر طریقے سے ہر ظلم سے یہ کوشش کی گئی کہ وہ اٹھ لیا جائے جناب سپیکر کیا کانسازی اس طرح ہوتی ہے مجھے تو پیپل پارٹی کی کردار پہ اور بلاول بٹو صاحب کے کردار پہ بڑا بڑا مجھے افسوس ہے کہ کس طرح ایک جمہوری پارٹی ایک جمہوری پارٹی آپ نے آپ کو جمہورت کا چمپئن کہنے والے اس قسم کے ایمن میں عصدار بنے اس ظلم اور جبر کی معاملی میں وہ عصدار بنے مجھے افسوس ہے اس بات پہ اس لیے افسوس ہے کہ بتائیں کہ جتنی یہ جو ہمارے ایمن ایس بیٹے ہیں سب کے کاروبار بن ان کی گروہ کو مصبار کیا گیا ان کی جائدات پہ قبضی دلائے گئے اور ابھی یہ بھی پتا چلا ہے ہمارا ایک ایمن ای امتیاز آجی امتیاز صاحب ان کی زمینوں کو ان کی زمینوں پہ بھی ناجائز قبضہ کیا گیا ان کی گھر کو تولی کے لیے کوشش کی گئی تو کیا یہ جمہوریت ہے کیا یہ قانون سازی ہے کیا اس طرح اور پھر جو ہیں اس کے پر بڑے پخر سے کہا جاتا ہے سبا شریف صاحب پرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی لوٹ آؤٹ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کوئی لوٹ آؤٹ نہیں ہے یہ تو آزاد تھے تو میاں صاحب تو یا اس سیٹ پہ بیٹے ہیں یا تو جھوٹ بول رہے ہیں یا اتنی لاعلم ہے اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو بھی وہ اس عوضے کے قابل نہیں ہیں اور اگر اتنی لاعلم ہے تو بھی وہ اپنے اس عوضے کے ساتھ جارتی کر رہے ہیں جنبی سپیکر جو لوٹ آئی منیز نے اوٹ دیا ہے میں ان کی الیکشن کی پوسٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ہے چودری محمد علیہ الس چودری محمد علیہ الس یہ چودری محمد علیہ الس لوٹ آئی امران خان کی پوٹو کا دیکھے اور اس کی جو نشانے اس کو دیکھے چار پائی اس کا نشانے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہے یہ اور ابھی تک ابھی بھی اس کے ویف سیٹ دیکھے پیس بک دیکھے تو پی ٹی آئی کی لوگ ہیں اس کی پر جو میں چننسی پیر زہورشین قریشی یہ اس کا پوسٹر ہے یہ اس کا پوسٹر ہے یہ لوٹا میاں صاحب میاں صاحب یہ لوٹا نہیں ہے یہ کس نے آپ کو اٹھ دیا ہے یہ ایک اور لوٹا لوٹا نہیں بلکہ یہ تو لوٹی ہے یہ لوٹی ہے یہ دیکھیں یہ اورنگزیب کچھی اورنگزیب کچھی ہے کہ کچھی ہے یہ 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 اورنگزیب کچھ رہا ہے یہ اورنگزیب کچھ رہا ہے یہ کس کے اس کا نشان ہے حکا اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر یہ ہے اچھا یہ ہے میرا خیال میں اس کی تو اگر وزن کرے تو ایک دو منز کا وزن ہوگا اصد کیسر صاحب چودر عثمان علی اصد کیسر صاحب چودر عثمان علی الفاظ کا یہ چودر عثمان علی یہ لوٹا ہے اس کا مور اصد کیسر صاحب ایک گزارش ہے جی الفاظ کا چناؤں صحیح رکھیں اونگل میمبر کے لیے کچھرا اس کا لفظ ہوں ایکس پنچ کرتے ہیں پلیز میں نے اور کچھ نہیں کہا یہ بتائے نا یہ چودری عثمان علی میان صاحب کو بتاؤ دکھاؤ کہ یہ لوگ ہیں جو تبہ اوٹ دے گئے ہیں اور یہ یہ مبارک زیب ہے یہ مبارک زیب ہے مبارک زیب یہ کہتے یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ یہ دیکھ ہے بیان شعبہ شریف صاحب سے پوچھو کہ تمہیں جو پانچ ووٹ ملے ہیں وہ آپ نے خریدی ہیں آپ نے اربور پر ڈاہ دی ہیں آپ نے آپ نے خریدی ہیں آپ نے اس اس قانون سازی کا جو جس طرح تم نے قانون سازی کیے تم نے اس ملک کی جمہوریت کو تم نے جمہوریت کو جو ہم نے شہم جمہوریت یہ شہم ڈیمکریسی اور تم نے جمہوریت کی نام پہ کالا دبہ ڈالا ہے ہمیں شرم آتی ہے ملک میں جمہوریت ہے ہمیں شرم آتی ہے یہ جمہوریت نہیں اس میں تو آپ جب ڈنڈے کی زور پہ آپ جب آپ بندوق کی زور پہ آپ پر اور یہ پارلیمیٹیریا یہ پارٹیاں کہتی ہے کہ ہم نے کروایا وہ تم نے کیا کروایا اور جس لی کیا اس لی کیا تمہارا کوئی رول نہیں ہے تمہارا کوئی رول نہیں ہے زور اور زبردستی سے کیا ہے جناب سپیکر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جس صوبی سے ہمارا تعلق ہے اس صوبی میں اس صوبی کی جو اسلام آباد میں کے پی ہاؤ سے اس کی اوپر حملہ کیا گیا اس کی اوپر جو اینا ریٹ کی گئی اور اس کی تقدس کو پامال کیا گیا کیا یہ ملک ایک قانون کے تحس چلتا ہے آئین کے تحس چلتا ہے یا یہ ملک جو انا انہوں نے ایک راجوارہ بنایا ہے انہوں نے ایک جنگل بنایا ہے بینانہ ریپبلک بنایا ہے کہ یہ نہ کسی قانون کو مانتے ہیں نہ کسی آئین کو مانتے ہیں نہ کسی کی تیرٹری کو مانتے ہیں ہم نے پیسہ رہا کیا ہے تمام پارلیمنٹریل کہ ہم جائیں گے اور دنیا میں کو دکھائیں گے کہ کس طرح اس صوبی کی بنیادی حقوق کو جو انا جس طرح انہوں نے قبضی ملی ہوئے ہیں اور ہمارے جو حقوق ہیں ایک شہری کیسیت سے ایک پارٹی کیسیت سے ہمارا حق ہے کہ ہم پرمہ حجاج کریں ایک شہری کیسیت سے ہمارا حق ہے کہ ہم جلسی جلوس کریں لیکن ہمیں اپنی بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام اس ہیومن ڈائس تنظیموں سے کہ کدھر گئی تباری وہ جو ہماری ایم ایس کو اقواق کیا جا رہا تھا پرائے اوٹ اس وقت ہی ونڈائس تنزیمیں کتنی تھی